حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا فرمایت جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا اور جو لوگوں سے بینعاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناو اپنی بارگاہ سے عطا فرما جو لوگوں سے بینعاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بینعاز کر دے گا اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا ارادہ تو کرے پروگرام تو بنائے توفیق تو اللہ دے گا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین توفہ دیا گیا ہے نا بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اسے سبر عطا فرمایا یہ بہترین توفہ ہے اس سے زندگی سبر جاتی اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیٹھ لیں وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہے آلی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے لیکن اگر بے حوصلہ ہو سبر نہ ہو پھر نقصان روز بہ روز بڑھتا ہے اور پھر میرے رسول پاک صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس کے عمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے اب رب کیا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مال کی جان کی اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے اس مسئیبت پر وہ بندہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے عمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہو وہ عمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا اب جو راہِ طریقت کا مسافر تھا جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہتا تھا اس کے لئے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا کسرت سے نفلی سوم و سلاعت کا مندوبستو نہ کر سکا تھوڑا سا سبر کیا رب نے اپنا اور اپنے معبوب کا قرب اتا فرما دیا تو یہ تو آپ سبر کرنے کے لئے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا ہے یہ سبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں سبر چھوڑ جاتے ہیں پریشانی بڑھ جاتی ہے پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا زب سے دکھی بندہ ہے تو ایک تو یہ کہ ذاتی ایسی ایسے سبر کر ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر تلواریں اسلحہ بندوکیں یہ نہیں زیادہ لڑتی میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں میدانوں میں سبر لڑتا ہے میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں میدان کربلا کے اندر ظلم کا سبر سے مقابلہ تھا فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے جشن ابن زیاد نے منایا تھا لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح اتا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے سبر کو اتا فرمائی ہے سیدنا امامِ علی مقام کے صبر کو ملی عزیز بھائی صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے صبر ہی جیتا کرتا ہے صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے نتیجے صبر کے نکلتے ہیں صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں ہماری جلد بازی ہمیں شکست خردہ کر دے گی ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے